پرونا وائرس کے باعث صوبے پنجاب میں ایک کروڑ بارہ لاکھ افراد بھی روزگار ہو سکتے ہیں ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے پنجاب سے مطالق ریپورٹ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی پنجاب حکومت نے وزرعظم سیکریٹیریٹ کو ریپورٹ ارسال کر دی ہے ایمران خان کو پیش ریپورٹ میں ایشن ڈیولپمنٹ اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ کے نئے ہوش ربا اے تدو شمار سامنے آگئے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وائرس سے پنجاب کو 23 کرب روپے کا نقصان ہوگا جبکہ ایک کروڑ بارہ لاکھ افراد بھی روزگار ہو سکتے ہیں پنجاب میں تین درجے کے لاکڈاؤن ہونے سے صوبائی معیشت کو ہونے والا نقصان کتنا ہوگا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریپورٹ کے مطابق مکمل لاکڈاؤن کرنے سے 23 کرب درمینہ درجے کا لاکڈاؤن سے صوبائی معیشت کو 11 کرب دس کروڑ جبکہ معمولی درجے کے لاکڈاؤن سے صوبائی معیشت کو 1 کرب 43 ارب روپے کا نقصان ہوگا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مکمل لاکڈاؤن کرنے سے 1 کروڑ بارہ لاکھ افراد درمیانے درجے کے لاکڈاؤن سے صوبے میں 90 لاکھ 30,000 افراد جبکہ معمولی درجے کے لاکڈاؤن سے 10 لاکھ 80,000 افراد کے بروزگار ہونے کا اندیشہ ہے ریپورٹ کے مطابق پنجاب میں غربت بڑھنے کا اندیشہ 54 فیصد ظاہر کیا گیا ہے مکمل لاکڈاؤن ہونے سے صوبے میں غربت 34.3 فیصد بڑھ سکتی ہے درمینہ درجے کے لاکڈاؤن سے غربت 19.9 فیصد بڑھنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے معمولی درجے کے لاکڈاؤن سے غربت 9.4 فیصد بڑھ سکتی ہے